سفائی سے اللہ تعالی نے فرمایا فاطمہ تیرے والد محترم کے پاس امام الانبیاء کے پاس نبی الانبیاء کے پاس تیرے والد گرامی کے پاس غلام آئے ہیں تو بھی جا تیری یہ حالت موی سے دیکھی نہیں جاتی تو بھی جا شاید اللہ کے پیغمبر تجھے بھی کوئی غلام دے دے امام فاطمہ گئی ہے جا کے سامنے دروازے پہ کھڑی ہے غلام تقسیم ہو رہے ہیں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں بیٹی آئی ہے ضرور کوئی کام ہوگا لیکن حیاء کی چادر اڑی ہوئی فاطمہ گوارہ نہیں کیا دل واپس لوٹ گئی اللہ کے پیغمبر شام کو بیٹی کے گارہ ہے شفقت بری نگاؤں سے دیکھا حسرت بری ادام سے پوچھا او میری بیٹی کوئی کام تو ہوگا کیوں آئی تھی کہنے لگی ابباجان دیکھئے میرے ہاتھوں پہ چکی پیسنے سے چڑیاں پڑی ہوئی ہیں چھالے نکلے ہوئے ہیں ہاتھ کی ہٹھیلیوں پہ چھالے یہ دیکھئے نا یہ چمرے کے نشان ہے پانی کے مشکیزیں اٹھانے سے اے ابباجان غلام آئے ہوئے تھے آپ کے پاس توجہ ہے جب غلام آئے ہوئے تھے آپ کے پاس مجھے آپ کے تماد علی نے کہا جاؤ اللہ کے پیغمبر تقسیم کر رہے ہیں تجھے بھی دے دیں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی سبر بیٹی سبر سے کام لے میں تجھے غلام سے بہتر کوئی کام نہ بتاؤں جب سونے لگے تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کر اللہ تجھے غلام صدقہ کرنے سے بھی دیادہ سواب دے گا سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے مسکین غربہ مسلمانوں کو کہ اللہ پہ بروسہ اور شاکر رہنے کی وجہ سے اللہ انہیں کیا دے گا تو دنیا کے جو لمحات حسین گزرے ہیں یہ ان سے بھی پناہ مانگتے ہیں ساڑھے تھے سارے یہ سین ان سے بھی ہم بھی آج کے رسول ہیں ہم بھی صدقے یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم بھی نعرے لگاتے ہیں ایک ہاتھ چپان ہم سگرر تے تجھے ہاتھ تے جی تسبیح مواجرہ میں مواجرہ دو چھار دو اے درو تسبیح ہی اسے سپیٹنا تے سوٹے ہی اسے سپیٹنا موے چپان مچھا نوات موے چپان تے مچھا نوات تے صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صحابی یا رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی سمجھ گئے ہیں بھوکھا ہے بچارہ بھوکھا ہے ابو بکر صدق ازی اللہ تعالیٰ انہو نماز کے لئے آئے صحابی کہتا ہے میں ابو بکر صدق کے ساتھ ہو لیا مٹھا مٹھا ٹورانگا سسکریاں عوافتے نکل رہی نہیں پہ بھوکھ دی وجہ تم مٹھا مٹھا ٹورانگا نکی نکے لفظان نال گال کرانگا حبریں سمجھا جائے ابو بکر نوں کے بکھائے میں نوں کجھ لاب جائے جس وقت نماز کو نوں بعد میں ٹوران لگ پہ آ ابو بکر صدق نال تے نکیاں نکیاں گلنا پیا کرنا موڈے تے ہاتھ رکھے اے ٹوران بھی نہیں پیا ہوں دا ابو بکر صدق سمجھ گے نبو ودہ رازدار جو ہے سمجھ گے تے آکھا لگے بھائی ابو حریرہ اللہ دی قسم میں میں کجھ نہیں کھا دا بھائی ابو حریرہ اللہ دی قسم میں مہوی کالدہ کجھ نہیں اکھا دا پھر واپس آگئے اگلی نماز جو سوچیا عمر نو پھڑا اور کسی اللہ پہ جان دے کیونکہ عزت نفس بھی تا کوئی چیز اے جنے نے اے یار محمد نے وفادار محمد نے جان سار محمد نے حضرت عمر نال تور پیت نکیاں نکیاں گلنا تے مسلے نال نکیاں نکیاں حضرت عمر سمجھ گئے تے آکھا لگے بھائی ابو حریرہ اللہ دے قسم ترہ دے آرے تو میں کچھ نہیں کھا دا واپس آگئے اللہ دے پاک پیغمبر دے خیاتے اکھا چان سو آگئے رسول اللہ کیا بھو رسول اللہ ہونتے سامی بڑا اوکھ لیا جان دا ہے یا رسول اللہ تُو سام بوڑ دے بڑی اپنے اپنے قوت دے کے اکھاں کھول کے کھول کے سننا لیکن قوت برداشت بڑی گھٹ دی جا رہی آکھے ابو حریرہ سبر کر سبر کر ان اللہ محظہ سابرین ابو حریرہ اللہ سبر کر نہ لے نہ لے نہ لے تے ساڑھی آلد کی ازید کیزے نو ایک ٹیم دی روٹی دے گے تے پھر ترہ ٹیم کام لینا ہو دے کنو پسند کر آہ بھائی ذرا پوڑی ہیں پٹے چاڑی ہوتے کال روٹی نہیں تی کوئی تے جی کوئی زیادہ معاملہ ہو جائے ہو ہوئے بھی دین دا تی اسی فون سننا بھی پسند نہیں کر ہاں اِنَّا رِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِو اسی سمجھے شاید دین علی معاملہ ساڑھی وجہ تُو پہ چل دے تو آٹھی حصیت کی اللہ دی توفیق جنو توفیق دا پاوے یو ٹیل پہ آلائے تھی اللہ کبھول کر دا سوال ہی پیدا نہیں اِنَّمَ حَذِهِ الْحَيَاتُ دُنْيَا مَتَاؤن مَرْ چل دنیا دی زندگی یہ کٹھا کرن لگی مَرْ چل او ایوی بنا لگی ایوی بنا لگی ایوی بن جائے تیوی بن جائے اِنَّ الْآخِرَةَ ہی دار الْقَرَار او لوگو سب تو بہترین کام کیے سب تو بہترین ٹھکانا کیے سب تو آلہ اللہ دہا مکان کیڑھے سب تو آلہ اللہ دہا تیرے رہن دہ ٹھکانا جنت میں اللہ تینو خرید لے پر تُو دنیا ہوتے قرآن لے پاسے نہیں آندہ دنیا ہوتے سنت زندگی نہیں گزار دہ تُو انہیں نماز پڑھ لئیے تے مارو موچھے نماز جو پڑھی دیئے پائیں ٹیم پڑھی دیئے نماز پائیں ٹیم پڑھی دیئے نماز جو برزی پہ کرو سادہ احسان سمجھے نماز پڑھنی احسان سمجھ لے لیکن ویکھو سٹ سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے ستر سال ہو گئے پنجاز سال ہو گئے نماز پڑھنے آج تک اے نہیں پتہ لگا آخیہ کیے نماز دا لغوی مانا کیے دعا کیے تے جیڑی دعا دی سمجھ ہی نہیں میں منگی کیے او دے میں جو خشو کی میں آوے گا جٹ کئی انداز ریپیہ کرنا کہ نماز دا لغوی مانا کیے بولو سارے بولن اللہ راضی ہندہ دا دعا ہے نا تے جیڑی او دعا دی حالت کی ہوگی جیڑی منگی ہے تے پتہ ہی نہیں کی منگیا ہے اور میں جو کسے دی سنی سنائی تے آگ تھا اللہ چانو میں موسی دا مڑا با مزکر می دا اور ایس جملے دا مانی منو نہیں پتہ کی ہے تے میں لگا وار ٹے مار مار کے پڑھ تے منو کو یا کہ خشو نال مانگ خشو نال مانگ خشو نال مانگ جیدو منو مانے دا ہی نہیں پتہ خشو کی تو آنے اور او خشو تے مان آن دا ہو نماز تے درد تے تا آو جی نماز دے لفظ دے مان آن سبحان اللہ ہم آن کھا دے میرے کلیج پھڑکی لگ جائے ایا کھا نابد آن کھا دے دے نکم مے پھر تے نماز نماز پھر تے روکے گی بے حیائی تو بی بورے کمہ تو بی تے جی مان دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ رب اللہ رب رب اللہ آن او کھا دی نماز او نماز کھا دی تے میں منگیا کی تے اللہ نے میرے دینا پھر کی او سمجھ آئی دے کوئی نا ایس واضطے ایس شناسائیاں قرآن تو بغیر نہیں بڑیا سویرے دو سپارے تلاوت کیتی تو دکان کھول کے منڈے نو اندر ملا چھڑیا اور بھورے آلی چینی موٹی ملا چھڑیا اندر نہیں پا ملا لگا ملا دفعہ اور گاز شروع ہو جنگ دو سپارے پڑے تر سویرے ناظرے دے تلاوت دو سپارے آن دی کیتی آن دی آن ملا وٹ دا سویرے ترائے رکو پڑے نے آن دی پچھے سراؤ جی کی بنیا چھوٹی گوائی دا ترائے سپارے رکو پڑے ناظرے نال تے آن دے کچھ آؤ کندہ تھوڑا جا فرق رکھیو تھلوں گڑ لیا کرو سکھا جا انہ تلاوتان دا ان نمازان دا ان نفلان دا فیدا ہو یار اے گھلے جی میں اپنے دردے دل لالی تو آڑے تک پچھانا چال ای یو گل بار بار قرآن کر دا حدل لی ناس حدل لی ناس حدل لی ناس اسی جنہ چیزہ مطمئن ہوکے بیٹے یا انہ چیزہ کچھ نہیں ہونا اور سمجھے ہو کہ کوئی نماز قرآن جی سمجھ آئے گی تو میرے اندر کوئی خوف خدا آئے گا نا دیکھو اللہ قرآن دے ایمان والے دے ایمان دا ذکر کر دینے کہ ایمان اونا دا وددہ لیکن نال اللہ ایوی دست دینے کہ وددہ کین جی کی وددہ سنی اللہ قرآن ایمان تعریف کس طرح کر دینے انم المؤمنون اللذین ایزا ذکر اللہ وجلت قلوب ہم سبحان اللہ ایمان لیتے اونا جنہ دے سامن قرآن پڑھ آجا دے دلدار جان اے دردے کی میں ایزا سبحان اللہ میں تُلی اد ام نگر جد قرآن اونا نو سمجھا وے آجا وے جد قرآن دیا ایتا اونا نو سمجھا یا جا ون جد سمجھا ون لگے زادت ہم ایمان آجا فیر اونا دا ایمان ود دے جد قرآن سمجھا وے قرآن سمجھ آیا ہی نہیں قرآن سمجھ آیا ہی نہیں ساری زندگی پہ رٹے مار مار کے پڑھا فرق آوے گا تبدیلی آوے گی چار کول لکھوا گے نا تی وٹی فوٹو کپی کرا گے چار کلا دی دکان کرائے تی سامنے دیوار تھوک دے نہیں نہیں سمجھ 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 اے دے وچوں چار کول فوٹو کپی کرا کے لان نال برکتان دیا نے تی پورا قرآن بھی تی کار پی آئے نا برکتان جے قرآن لامن نال آنیا سان تی فیر اللہ تی پاک پی گمبر دیا مہنت تی سخت تی ظلم کفار تی منافق تی سادش تی الزام تی صحابہ تی قربان تی بچے یتیم جڑے ہوئے ساریاں گلہ کیرے پاس لے جاؤ گے اٹھا سوکھا دی لے اتنا سوکھا اتنا سوکھا دی لے سویرے جاؤ کام تو آؤ سونے کپڑے پاؤ تی مسیطی آجاؤ نماز پڑھو تی کار در جاؤ بس چھیک دین پورا ہو گیا اے دین دنیا دس منٹ دکان شڑر تھلے کرو مسیطی آجاؤ دی منٹ دکان نماز کے وقت کے لئے باندھ دکان کھل لی بس چھیک خوش روی رحمان ہوئی تی راضی روی شیطان ہوئی دعوے بھی اسی کرنے یار نماز نہیں اسا چھڑی کھدی تی چیز واپس کرنے لگے اسا نو کلیجے نو ہول بھی پین آگے واپس نہیں جی مال چین دا جی یہ دی گرنٹی نہیں دی واپس نہیں اصل وجہ کی اصل وجہ آئے کہ قرآن سانو سمجھ نہیں آیا اصل سمجھ آئی نہیں وگرنہ کوئی جرہ تے کہ بندہ قرآن بھی سمجھ ہو وے بسلمان تے قرآن بھی سمجھ آ جائے وے گو نا اکل دی گال لے او چور چوری کر کے نسہ لگا تے کارا لے انہیں گھٹری سوٹی ایک پاس چوری آ لی تینج کر کے کھلو رہا پاہیا نے چھال ماری ایک نیا کیا سامنے کھلو تا جو نے کہ چپ کار صوفی عری تجد پر پڑ دے نی چور تیری نا اگے گیا ہو نا اگا نا سکے تے سجدے جو دیکھ پہ تیا کھل اور رادہ پچھلا پیر جو سی یا اللہ نہ میں وضو کی تا نہ میں ارادہ تا مسی تے آیا میں تے چور چوری کر کے تے تیرے کار بڑیا تے صرف انج تا سٹیل بنا کے تے انج کر کے عدب نل کھلو گیا تے تے بچا لیا تے جیل میں روپ تا نا تے فیر تُو میرے نل کی کریں گا آسان تے روپ بھی نہیں تا رہا آسان تے داری منانی شروع کی تیزی جدو آئی تے آج تک منانی پہ عید دے آڑا تے داری منانی پہلا روزہ داری منانی جمعہ دے آڑا داری منانی آکے جلدی مون میں جمعہ پڑا آو عزی داری منانی صفائی سترائی چلائے اندر نہ تو ساف سترہ شیو شوف بنا کے دنیا تے خوب گئی نا ساڑھے اندر اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو علاقے جس وقت ہوئے شمال تے جنوب دے فتح من لگ پہ تے مال آمن لگ پہ آگ اللہ دے پاک پیغمبر سویر مال آوے تے شام تک وانڈ دیں شام کو مال آئے تے صبح تک رسول اللہ تقسیم کر دیں مال آتا جائے تقسیم ہوتا جائے مسجد نبوی میں دیر لگے تقسیم ہو جائے جی یہاں صبح آئے تو شام تے پہلے تقسیم ہو جائے لوگوں کی غربتیں مٹنے لگی فاق مٹنے لگے تھوڑی سی آسانی والا معاملہ آگیا رسول اللہ کی بیویوں نے مشورہ کیا اللہ کے پاک پیغمبر صبح آتا ہے شام کو گھر تاب آتے ہیں جب تقسیم کر دیں آؤ مل کر کہیں یا رسول اللہ کو جسا نومی دے ہو یا رسول اللہ ترہ ترہ تیار اندھے فاق یا سام برداش کی تے اے اللہ دے پیغمبر ترہ ترہ ٹیم کھانا نصیب نہیں ہندہ کج سانو دے ہو آ اسی وی ایک ٹیم دا کھائیے تے دو جی دا بنا کے ترہ خلویے آ اے جی دا کج سانو دے ہو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے آکے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آکے اپنی غربت کا حوالہ دے کے اپنے فاقوں کا حوالہ دے کے رسول کائنات صل اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لئے کٹھی ہوئیں اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئی بات رسول کائنات صل اللہ علیہ وسلم نے ان سے بستر الگ کر کے ایک مہینہ کسی کو نہیں بلایا سنو رہے بھئے ایک مہینہ پیارے پیغمبر نے کسی سے بات نہیں ایک مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق نے تھوڑی جرت کی رسول اللہ اوپر اوپر بالا خانے میں کمرے میں اے اجازت لی اوپر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا ایک چٹائی ہے اتنی سخت ہے کہ پیارے پیغمبر کے جسم پہ اس کے نشان ہے ایک مٹی کا پیالہ اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی میں چند خجوریں پڑی ہوئی ہیں چیخیں نکل گئی حضرت عمر فاروق کی یا رسول اللہ مدینے کے حالات بدل رہے ہیں اور آپ کا فقر ویسا ہی ہے حضرت عمر عمر مہمان اپنا مہمان بنا کر دے اور وہاں جو کچھ تجھے دے گا اس دنیا سے آنا ہوگا افتل ہوگا حضرت مہمان حضرت جی کوئی بات کوئی غم کوئی دکھ یاد آ گیا کھانا پڑا ہوا ہے آپ نے رونا شروع کر دیا کہنے لگے یارو مجھے محمد الرسول اللہ یاد آ گیا او یارو مجھے محمد الرسول اللہ یاد آ گیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم آج تو یہ گھندم کی روٹی پڑی ہوئی ہے میرے محبوب نے جو کی روٹی بغیر چکی میں پیسے ہوئے آٹے کی جو کی روٹی تو ٹائم بھی پیٹ بھال کے نہیں کھائی تھی دنیا سے چلے گئے مجھے یاد آ گئی محمد الرسول اللہ کی مجھے اللہ کے پیغمبر کا فقر یاد آ گیا مجھے رسول اللہ کا فقر یاد آ گیا مجھے اللہ کے پیغمبر کا فقر یاد آ گیا ساڑھے کھانے بھی تیا ہے آگے چکنی کی تھے جے فلانی شائع کی تھے جے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو گالیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برتن تھا کے باہر اور غیرت مند شوہر کا کانسیپٹ ہمارے نزدیک یہ ہے جو گھر میں داخل ہو تو یوں لگے جس طرح جلاد گھر میں آ گیا ہے عزیز ہمیں نہیں ہے رو بے نو کہیں دے نے کارور دے ہی پانچ ست گالا ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک یہ رو بے خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ویسے تو پیارے پیغمبر کی ہر عدا نرالی ہے میرے نبی کی صیرت کا ہر پہلو نرالہ ہے دن کرتا ہے فدا ہو جائیں قربان ہو جائیں لیکن کچھ باتیں خلوت کی بھی ہوتی ہیں میرے نبی کی کوئی ایسی عدا اما عائشہ فرماتی ہیں ایک عدا ایسی ہے کہ ہم سب فدا ہو جاتی وہ کونسی اللہ کے پیغمبر پریشان ہوتے یا لڑا جنگ سے جہاد سے واپس آتے یا باہر کسی سے نراض ہو کے آتے جس حالت میں بھی گھر آتے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہلا قدم گھر میں داخل کرتے یوں مسکراتے کہ ساڑے بھی تھکے میں لے جاتے باہر کے غصے کے اثار گھر نہیں آتے تھے باہر کی نراضگی کے اثار گھر نہیں آتے تھے گھر میں داخل ہوتے ہم بس آقاد پریشان ہوتی لیکن ہماری طرف دیکھے یوں مسکراتے اللہ کے پیغمبر کہ ہمارے تھکے میں اتر جاتے دس سوہاں ایمان نا انجھ جانے ہیں آسی آسی تے لتھے تھکے میں واپس کر دینے اے ہوئے کہیں جو کہ میں کا آرامہ تے ترتلی نہ مچے پھرکن نہ لگے میرے نبی کی صیرت کا ہر ہر پہلو نگانہ ہے آج میرا دل تھا کہ فقر محمد بیان کیا جائے ایک مہینہ پیارے پیغمبر نے اپنی بیویوں سے بات نہیں کی کیوں تم نے مجھ سے دنیا کی طلب کی ہے اور سنو یہ مطالبہ امہات المومنات کا نجائد نہیں تھا فتوے کے مطابق تھا لیکن تقوے کے مخالق تھا فتوہ تھا لیکن یہ بھی تو دیکھتی کہ گھر کس کا تھا کیے کس سے رہی ہیں پورا مہینہ میرے نبی نے ان سے بات نہیں کی اور مہینے کے بعد اللہ نے قرآن اتارا قرآن اتارا اللہ نے اور درہا سنیے گا اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں یا ایوہا نبیو اے میرے سونے نبی اے میرے سونے نبی غم زدہ نہ ہو غم زدہ نہ ہو کل اپنے ہونٹ مبارک ہلا اعلان کار لے ازواج کا اپنی بیویوں سے کہے این کن تُن نا تُرِدن الْحَيَا تَكْ دُنِيَا وَزِينَتَهَا اگر تُسا مال لینے دنیا والا زینت لینی دنیا والی دنیا دا مال چاہی دے تمہیں دنیا کا مال چاہیے زینت چاہیے دنیا کی فَتَعَا لَيْنَا اُمَدْتَهُ كُنَّا وَاُسَرِهُ كُنَّا سَرَاحَنْ جَمِيلًا اگر تمہیں مال چاہیے اگر تمہیں دولت پیاری ہے اگر تمہیں اسائش چاہیے اگر فاقوں سے تنگ آ گئی ہو پیٹ برنا چاہتی ہو حالات بدلنا چاہتی ہو تو آؤ میرا محمد ایلان کراؤ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں جو کچھ میرے پاس مال غنیمت آتا ہے میں تمہیں بھی دیتا ہوں اور پھر اُسَرِهُ كُنَّا سَرَاحَنْ جَمِيلًا لیکن پھر تُسی میرے نال نہیں رہ سکتی پیسے چُک دیا جاؤ تَلَاقًا لیں دیا جاؤ تے جاؤ اپنے گھران پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہاں دوسری اپشن وَإِنْ كُنْ تُنَّا تُرِدْنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَتَا فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرَنْ نَزِيمًا سُبْحَانَ اللَّهِ اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو پھر پریشانیاں بھی آئیں گی فقر بھی ہوں گے دنیا کے اندر تکالیف بھی ہوں گی جی اگر چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو یاد رکھنا اِنَّ اللَّهِ اَعَدَّ لَلِلْ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ اللہ نے نیک عورتوں کے لیے مِنْ كُنَّا تم میں سے عجرہ نازیمہ بڑے بڑے محل تیار کیتے ہوئے نے چاند دیاریں زندگی دے گزار لو جنت دیا شہزادیاں تسیو جنت دیا ملکہ تسیو اللہ اللہ اب دیکھو ہماری خواہشات بھی اور پیارے پیغمبر کی خواہشات اللہ اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند کیا فقر کو پسند ایک دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیار بزر گئے میرے پیغمبر وزر نے کھایا касاwa کچھ دو نفل پڑی To گھر آئے 至 آئے شاہ آئے شاہ آئے شاہ آ آہ آہ کش کیا آئے شاہ écrit oute 50 موسیقی 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 اور یہاں حالت دیکھئے یہاں حالت دیکھئے اثر کی نماز کے بعد عزت عثمان آئے دروازے پہ دست قدیم میں نے سمجھا شاید عثمان رسول اللہ کی دعا بن کے آگئے میں نے عزت سے بٹھایا اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں پوچھنے لگے میں نے سارا حال بتایا حضرت عثمان رونا شروع ہو گئے اتنا روئے سسکیاں بن گئیں واپس چلے گئے تھوڑی دیر بعد آٹے کی بوری بر کے لائے خجوریں بر کے لائے ایک بکری پونی ہوئی ساتھ لے کے آئے اور ایک تھیلی دیناروں کی لے کے آئے آکے کہنے لگے آئیشہ ام آئیشہ خدا کے لئے خود بھی کھاؤ محمد الرسول اللہ کو بھی کھلا ہو آؤ اور میرے لئے دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کے پاک پیغمبر مقرب کی نماز پڑھ کے آئے کہنے لگے آئیشہ کچھ آیا میں مسکرا کے کہنے لگی یا رسول اللہ کھانا تیار ہے اللہ نے آپ کی دعا سن لی میں نے ساری بات بتائی پیارے پیغمبر فوراں مسجد میں چلے گئے پھر تو رکت پڑی میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جاؤ عثمان مجھے بڑا پیارہ اللہ تو بھی اسے محبوب بنا تو بھی اسے پیار کر تو بھی اسے پیار کر اللہ کے نبی نے کھایا باقی سارا تقسیم کر اللہ باقی تقسیم کر اللہ اللہ جن کو آخرت کی طلب لگ جائے آخرت کے گھر کی طلب لگ جائے وہ اپنے حالات بدل لیتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں دنیا ایتھے تے جیڑا مکان بناندہ اور رہن دے ہی نہیں کوٹھی تیار ہو یہ جی ستارہ سالہ بابیاری رہن آستے آئے نہیں انہ دا کمرہ تھلے ہوئے پوڑیاں دے تھلے ہاں تے بابیاری ایک دے آڑی وی نہیں رہے تے بلابہ آگیا چلو جی چلی ایتھے بنا لئے جے کاش اتھے بنا لئے دے کاش اتھے بنا لئے دے اے درو رو نکل دیئے او درو بابیاری ترلے پہ کر دے رب لولا خرطانی لا جالن قریب رب لولا قرآن کہتا رب لولا خرطانی تھلے مشورے پہ ہوں دے آنکھے سغیر نوں بلاو او کفن پواوے جیاں نصیر نوں آنکھو لکڑا لے آوے پھٹے رکھنا آلتے تالے بنوں آنکھو کور کھنواوے چار پتر نے تے چارہ نوں مکس کر کے پاؤ سارے پیسے میں نوں کیوں پاندے ہو میں کلہ ابے نوں کیوں دفناوا میں کلہ کفن کیوں پواوا میں کلہ کور کیوں بڑواوا اور بھی تا پتر ہے نے تے زنانی کین دیو کرما والے آ دھوڑی ذرا مجھ کھول کے تے اپنے ویڑے لے آ ابے علی چوٹی کھول کے تے لے آو حل جنازہ نہیں اٹھے آ حل جنازہ نہیں اٹھے آ حل بابے نوں گسل بھی نہیں دیتا تے بابے دا مال ہر ایک دیاں نظر آنے آکے ساں ڈیکل رہی اندے ہیں اندے ساں کہیں چوٹیاں تحریران بھی لہے لیندے رات و رات آکے اببا جی نے وسیعت لخواہی سی کسے رو نہیں پتا بستے نوں پتا جنہوں کو لخواہی سی اے جے دنیا دی زندگی اے جے دنیا دی زندگی تھلے مال واسطے پی لردے نے اتے بابا ترلے پیا کرتا رب لولا معلوم ہویا روبہ پہ دی جسا میں چا کوئی نہیں جے ہون دی تے سارے سن دے سمجھوک نہیں بتا لگا روبے چا کوئی نہیں اپنے ٹھکانے تے پہنچ گئی تے اتے منتا پہ کر دیئے آکے رب لولا آخر تانی اے لہا جانن قریب اللہ جے چاند لمحے آدھی مولت دے میں چاند لمحے آدھی مولت آج تے جمعہ می ٹیم تے پڑھن کوئی نہیں آندہ آج تے اینڈ اینڈ تے جا مانگے پنجامہ منٹہ تے شٹر تھلے کر آنگے جیاں چالی منٹہ حرام کماندے رہے کوئی پروار نہیں آخری پنجام منٹہ تے جا مانگے حالانکہ اتے رندہ پیاندہ رب لولا آخر تانی الہا جانن قریب اللہ چاند لمحے آدھی مولت دے نا میں بیمی نو ملنے نا اولاد نو ملنے نا میں یاران نو ملنے نا میں اپنے پترانوں ملنے فاہا صدقہ میرے کل مال بتھے رہے فلانی جگہ میں رکھے آئے فلانے بینکت بھی رکھے آئے فلانے کول بھی رکھوائے آئے فلانا پلاٹ بھی میرا فلانا پلاٹ بھی میرا فلانا ڈنگر بھی میرا میں سب کچھ کٹھا کا رکھے فاہا صدقہ واہا کم من صالحی ہر شہدے دوا کے تیرے نیک بندیاں بچوں ہو جاں جواب ملدہ سو وَلَيُّ وَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا آآ 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 جَا لُوحا جے نیکے تے علین دے مقام تے جے باد دے تے سجین دے مقام تے ہون روں واپس وال کوئی نہیں سکتی ہون نہیں ہون نہیں دنیا تے تینوں سمجھایا گیا پر تُو سمجھایا نہیں تینوں دسیا گیا تُو سکھیا نہیں تینوں آکھے آگیا تُو قرآن نے پاس سے ہی نہیں آیا تینوں آکھے آگیا تُو آکھیا ٹائم نہیں میں سودا لینڈ چلنا میں ڈیل کرن چلنا میں فلانی تھا تے چلنا تے میں فلانی تھا تے چلا اللہ ہو اللہ جیدوں آیا ویلا موت دا پھر با پڑھانا پیا پاندھا ہے پر ہون منن والا کوئی اللہ ہو اللہ اے ہے دنیا دے زندگی اس واسطے تھوڑا جا ٹائم کٹ کے تے اے وی بندہ جے سوچے نا کہ میں ہون مرا تے بنے گا کی سوچے حلات سامنے رہ کے دنیا نے سوچے کہ بنے گا کی ٹھیک ہے حلات دی روزی پیا کما لیکن اگے آستے ہوئی میں کچھ کر رہاں کہ کوئی نہ قرآن جیدی کتاب اللہ دیو اے کتاب دنیا دیا کتاباں دیا روح نمائیت جانا لے اے کتاب قرآن اللہ دی کتاب اے نووی سمجھے کہ کوئی نہ اے نووی سمجھنے کہ کوئی نہ اے اولاد روی پڑھانی جے کہ کوئی نہ تھوڑا جیا سوچیو اللہ تعالیٰ ہدایتا نصیب فرمائے گا آخر اللہ تعالیٰ ہم گرللہ